اسلام علیکم ویورز میاں و حاج نیکس پاس یہ ایسٹیٹ کنسلٹن کے پلیٹ فرم سے آپ لوگ کی خدمت پر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انورسمنٹ اپرچنٹی کے ساتھ آج ہم ڈی ایچ اے لاہور میں اگر آپ دس ملے کا پلوٹ لینے کے خواہش مند تھے دس ملے میں انورسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور فوری طور پر کنسلکشن نہیں کرنا چاہ رہے یا اتنی زیادہ پرائسی سن کے آپ پریشان تھے کہ کیسے آپ دس ملے کے خواب کو اچیو کر پائیں گے تو آج ہم آپ لوگ کے لیے ایسی اپرچنٹی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت اکنومکل ہیں جس میں آپ کم سے کم ففٹی لیک سے ون کروڑ تک جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر انورسمنٹ کرنی ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ اپرچنٹی کیسی رہے گی آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے میرے ساتھ رہی گا اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویورز اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دی اچے فیس فور ڈبل کے بلوک اس بلوک کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایک تو اکسیس ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہیں بھی اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے ایک تو شنگھائی روڈ سے اس کو اکسیس ہے جو کہ فروزپور روڈ سے کنیکٹیڈ ہے اس کے علاوہ جی رنگ روڈ سے اس کو بہترین اکسیس ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اس کی اور اکسیس بات کروں تو فیس فور میں جو بلوک ہے جی بیسیکلی ڈبل جی بلوک وہاں سے بھی آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں ڈبل سی بلوک سے اور جو کہ آلریڈی آباد ایریا ہے اس وقت یہاں پہ کام چل رہا ہے کنسکشن کا کام چل رہا ہے اسوالٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوپنگ شروع ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کے اٹریکٹیو چیز ہے وہ ہے اس کی پرائسنگ کیونکہ آپ نے کہیں بھی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے اور سپیشلی اگر آپ ڈی ایچ اے میں دس مللہ کی انویسمنٹ کا سوچ رہے تھے تو آج بھی یہاں پہ یہ ایک ایسی انویسمنٹ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ پیسہ انویس کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا ریٹن مل سکتا ہے اور ابھی بھی اگر ہم پرائسنگ کی بات کریں یہاں پہ ایک تو نو مللے کا پلوٹ ہے اور کچھ پلوٹس ہیں جس میں ایکسیس لینڈ ہوتی ہیں لیکن زیادہ نو مللے کے پلوٹ ہیں سیکٹر شاپس ہیں اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں جو کہ ابھی انہوں نے لانچ نہیں کیے یہ بیسکلی نیشل بینک کے نام سے سوسائیٹی تھی پنجاب سوسائیٹی کے ارجسنڈ پنجاب سوسائیٹی کا جو گلوگ سی ہے اس کے ساتھ یہ بیسکلی سوسائیٹی تھی اور یہ فیس ور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے جو آلڑی عباد ایریا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر یہاں پہ اگر ہم ریڈ دیکھیں ڈھائی کروڑ تک بھی پلوٹ ہے دو ساٹھ میں بھی پلوٹ ہے اس سے کم بھی بیس پچیس لاکھ کا ڈیفرنس ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی لوکیشن یا کون سی کٹیگری کے پلوٹ کو ویل کرتے ہیں لیکن سٹل اگر ہمیں یہاں پہ ڈھائی کروڑ میں بھی پلوٹ ملے دو پچیس میں بھی پلوٹ ملے دو بیس میں بھی پلوٹ ملے اور جب اس کا آپ کو پوزیشن ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈھائی کروڑ میں یا دو پچیس میں یا دو دس میں ڈی ایچے کی سراؤنڈنگ میں دس ملے کا پلوٹ نہیں ملتا جو لوکیلٹیز کے ساتھ لگتی ہے تو ایک اچھا موقع ہے انویسمنٹ کا اس اپرچنٹی کو آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں ضرور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اگر آپ یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ڈی ایچے کی اندر جو دی بیسٹ اوپرچنٹیز ہوتی ہیں ہم آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں اور انہی اوپرچنٹیز میں سے ایک اوپرچنٹی یہ ہے جو میں آپ لوگ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ یہاں پہ کوئی چیز بائی کرنا چاہ رہے ہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نیکس پاس کنسلٹنز کا انتخاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں آپ لوگ کی بہترین رہنمائی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں تو ایک سال پہلے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے جب یہ پلوٹس آئے تھے تو لوگوں کو بہت اچھی اپریسیشن سٹل مل چکی ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ پلوٹ بیچنا بھی چاہیں تو تب جو ریڈ تھے اور اب علاقے مارکٹ سرو ہوا لیکن سٹل آپ لوگوں کو ایک اچھا ریٹن یہاں پہ مل سکتا ہے جو یہاں پہ پلوٹ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اور جو دیفنیٹلی ہولڈ کریں گے لانگ ٹرم کے لیے وہ زیادہ بینفٹ پائیں گے کیونکہ دیفنیٹلی ہولڈنگ کے بعد آپ یہاں پہ زیادہ ریٹن لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ میعواج کو دیجئے گا ملہقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا